علامات قبرہ میں سے پہلی بڑی علامت جس کی صحیح ستہ میں بھی تذکرہ ہے وہ آخری سلیبی جنگ آخری بڑی سلیبی کروسیڈ آخری بڑی سلیبی جنگ اس کو تاریخ میں اردو میں ہرمجدان کے نام سے اور انگلیش میں ارمگڈان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے the big war world war بھی ہوگی اور کروسیڈ بھی ہوگی مسلمانوں اور سلیبی جنگ ہوگی اس کو ارمگڈان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کچھ کتب میں سائے ستہ کے علاوہ میں کچھ حوالہ جات ضروری یہاں پہ دوں گی کچھ کتب میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں ہوگی یہ شوال کے مہینے میں ہوگی لیکن اس سے پہلے سائے ستہ میں نہیں لیکن کچھ اور حدیث کی کتب میں رمضان کے مہینے کی جس شوال میں خرم جدون ہوگی اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں کچھ علامات ہیں پہلی رمضان کو چاند گرہن پندرہ رمضان کو سورج گرہن قصرت سے شہاب ساکب کی بارش اور دمدار ستاروں کا رونڈمہ ہونا سیلاب قصرت سے آئیں گے زلزل قصرت سے ہوں گے اور پھر فجر کے بعد فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز کے بعد ایک چیخ آئے گی جس کی وجہ سے امت کے ستر قزار افراد پہلے بیرے ہو جائیں گے اور پھر غشقہ کے مر جائیں گے صرف وہ بچیں گے جو قیام یا رکو کی خالت میں ہوگی صرف وہ بچیں گے جو قیام سجود اور رکو کی خالت میں ہوگے آپ نے اس چیخ کے حوالے سے فرمایا کہ کیا کرنا اس وقت فجر کی نماز کے بعد اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینا اور کیا کہنا سبحان الملک القدوس کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا یہ رمضان کے مخینے میں اور پھر اس کے بعد شوال میں وہ بڑی جنگ the last final crusade ارمیگڈون کا معاملہ رونما ہوگا یہ ارمیگڈون کیسے ہوگی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور ایک عیسائی ریاست ایک اسلامی لشکر اور ایک عیسائی لشکر یہ دونوں مل کے اپنے تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور اس کمبائنڈ اسلامی اور عیسائی لشکر کو فتح ہوگی یہ لشکر ابھی اپنی فتح کا جشن منائی رہا ہوگا کہ عیسائی عیسائی سپہ سالار بڑے تکپر میں کہہ گا سلیب غالب آگئی اور مسلمانوں کے سپہ سالار کو تیش آئے گی کہ ہم نے مل کے جنگ کی ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سلیب غالب آئی اور بس اس مسلمان اور عیسائی سپہ میں آپ کو یہ ساری روداد حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہے اس میں سے کوئی ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے اس میں سے کوئی ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے مسلمانوں کا سپہ سالار اور عیسائیوں کے سپہ سالار کے درمیان جھگڑا ہوگا گریبان پکڑنے تک ماملہ ہوگا پہلے جو دونوں مل کے لڑ رہے تھے اب عیسائی مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں گے یہ عیسائیوں کا لشکر وہ سپہ سالار پھر اسی جھنڈوں والا ایک لشکر کمبائنڈ الائیڈ فورسز پھر مسلمانوں کی اس قوم کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور قدیس بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اس مسلمان قوم میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں بچے گا یہ سارے کا سارا بڑا وہ ہنگامہ عظیم جو ہے یہ شوال میں شوال کے بعد زی قد میں زی قد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو عرب قبیلے اور عرب کی ریاست کے درمیان جھگڑے اور لڑائیوں اور ان کا سلسلہ ویسے شروع ہو چکا ہے ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پھر زلحج کے مہینے میں منہ کے میدان میں خون ریزی ہوگی اور خون بہا دیا جائے گا منہ کے قدود کے اندر خون ریزی اور خون بہا دیا جائے گا اور پھر زلحج کے اختتام پہ یا محرم کے مہینے میں عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا اور ابھی لوگ اس کی حکومت کے معاملے میں عرب کے حکمرانی کو اس کے شیخن شاہ کی حکومت کے منصب کرنے کے لیے بھی جھگڑا ہو ہی رہا ہوگا تو امام مہتی کا ظہور ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا کہ حدیث نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ جب علامات قبرا میں سے پہلی علامت اور وہ کیا ہے ارمیجیتون امیگڈون جب آ جائے گی تو اس کے بعد باقی فتنے اتنی جلدی پیہ در پیہ آتے چلے جائیں گے کہ جیسے اگر تسبیح کا دھاگہ ٹوٹنے کے بعد دانے پیہ در پیہ گرتے چلے جاتے ہیں ویسے consecutively one after the other جو ہے یہ فتنے آتے چلے جائیں گے